وہ یہ تھی کہ جس طرح نواز شریف صاحب نے دوہزار تیرہ کے انتخابات میں یہ بنائیں حالانکہ ہم بنا سکتے تھے اسی طرح بلوچستان میں ہم نے قوم پرستوں کو ساتھ بلا کے اقتداروں نے دیا فارولہ بن گیا تو یہ بھی ایک ایسی بات تھی کہ چلیں ہم اگر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے سینٹ نہیں تو پھر ڈاکٹر صاحب جو بات کہہ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ ہارس ٹریڈنگ چھوڑ دیں وہ لوگ جن کی وجہ سے یہ ملک تو ٹکڑے ہو گیا سیاچن ان سے چھین کے لے گیا انڈیا کارگل ان سے چھین کے لے گیا انڈیا چھوڑ دو اس قوم کو یہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے لقصان ہوا ہے ماضی میں بھی لقصان ہو سکتا ہے سر یہ جو دانلی ہارس ٹریڈنگ اور جو وزیراعظم کا میں نے بیان کورٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ دانلی کے ذریعے جو سینٹرز بننے والوں کے لیے جو ہے ہم مقابلہ کریں گے عوام مقابلہ کریں گے عوام کی نمائنگی کا ان کو حق نہیں ہونا چاہیے یہ بات تو ٹھیک ہے بھئی آپ کے کسی کامو بیش تو ساری جماعتوں نے جو ہے تقریبا احترام کی اس بات کا تو کسی کو بھی حق نہیں ہونا چاہیے کیسے دانلی صاحب نے یہ بات کی جو لوگ آئے ہیں جہاں جہاں ان کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے وہ ہم ہیں ہم ہوئے تم ہوئے کے میر ہوئے جو بھی ہیں یہ سب کے سب ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن ساتھ میں نے کہا یہ جو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے کبھی الطاف بنا دیا کبھی کوئی بنا دیا اور پھر سارے حالات خراب ہوئے ان کو اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے کیونکہ ان کی اس مداخلت کی وجہ سے پاکستان ہی ٹوٹ گیا تو بچے ہمارے دشمن نے میں بار بار کہہ رہا ہوں دشمن نے یہ اعلان کیا ہے اور یہ وائرل ہو چکا ہے کہ ہم پاکستان کو دو ہزار تیس میں خدا خانہ خاصتہ چار ٹکڑے کریں گے اور ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے ہم تو خود اسی طرح پر رہے ہیں کیونکہ ہمارے ملک کے اندر تو بغاوت کا اعلان خود ہی کیا جا رہا ہے تو تو ایسے کس لزام سے بغاوت انقلاب اور بغاوت کی بات کی جا رہے ہیں بریک سے پہلے روک صاحب میں چاہوں گے آپ اپنی بات دیکھئے ذاتی مفادات پارٹی مفادات اور قومی مفادات یہ تین قسم کے مفادات آتے ہیں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ چاہے ہماری سیاسی قیادت ہو چاہے ہماری فوجی قیادت ہو جب حکمران بن جاتی ہے تو ذاتی مفادات اس کے پہلے آ جاتے ہیں پارٹی مفادات بھی اس کے بعد میں اور قومی مفادات بھی اس کے بعد میں دیکھئے اس وقت ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں خاص طور پر نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحب اپنے ذاتی مفادات کے تحفظ کے لیے وہ ہمارے اداروں کے اوپر حملے کر رہے ہیں چاہے وہ ادارہ فوج کا ادارہ ہو چاہے وہ ادارہ سپریم کورٹ کا ادارہ ہو میں مانتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے شاید فیصلے دی ہوں گے جو کمزور ہوں گے میں مانتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر تنقید کرنا ہمارا حق بنتا ہے لیکن یہ کہہ دینا کہ آپ لوگوں کو اکسا رہے ہوں کہ آپ بغاوت کے لیے اٹھیں آپ ان جوجوں کے اوپر مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ حملہ کروانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ یہ قانون کی حکمرانی نہیں چاہ رہے یہ ذاتی حکمرانی کی طرف جا رہے ہیں یہ جنگل کے قانون کی طرف پورے ملک کو لے جانا چاہتے ہیں تاکہ ایک شخص ایک فیملی بچ جائے اور اکیس کروڑ پاکستانیوں کے اندر ایسا ایوز پہل جائے اگر آپ سپریم کورٹ کا فیضلہ نہیں مانیں گے تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جنگل کا قانون چاہی ہے سپریم کورٹ نے یہاں ظلفکار علی بھٹو کو ججوں کو تبدیل کر کے فانسی دی سپریم کورٹ نے یہاں ججوں کو جس طرح سے کر کے جو جی آئی تھی جو کچھ بنایا یہ ساری آپ کے سامنے ہیں پوری جنگل میں یہ گمراہ کیا جا رہا ہے یہ ایکیس کروڑ پاکستانیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے یہ کوئی گمراہ نہیں ہو رہا ہے یہ کوئی گمراہ کر رہا ہے مجھے افسوس ہے کہ ڈاکٹر صاحب جیسا پڑا لکھا آدمی یہ بات کر رہا ہے کہ ظلم کے خلاف نہ اٹھیں کہ آپ کو فانسی ہو جائے آپ مر جائیں بچوں پرے سنے ہم نے تیس سال حکومت خدا کے لیے خدا سے باہر رہے تیس سال نہیں ہے باہر کلے گا تو ہم حکومت کرتے ہیں آپ بھی پڑی لکھی ہیں مجھے افسوس ہے سر تین بار مطفح وزیرہ آتا ان کو تب نہیں آتا ہے کہ ظلم ترزام تھا ابھی پنیری نہیں لگتی اکھاڑ کے پھینک دی جاتی ہے کیا بات کر رہی ہے سر آج بھی چھوٹے میاں صاحب پنیری لگاتے لگاتے پورے ملک کا قبارہ نہیں کر جائے بلکل قبارہ نہیں ہو رہا ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا باہر اٹھو ہم نے خود کہایا کہ ہم ایسے کاموں کے بھاگی ہیں جن کاموں سے اس ملک کو برباد کے جارہا ہے نواز شریف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ظلم کا نظام ہے چھوٹے میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر آج کیونکہ آج گجرہ والا میں جلسہ کر رہے تھے انہوں نے کہا عوام کو کہ اگر آپ نے کرزوں سے جان چھوڑانی ہے اگر آپ نے کرپشن سے جان چھوڑانی ہے اگر آپ نے بھیگ سے جان چھوڑانی ہے ہمیں ووٹ دیں میں وعدہ کرتا ہوں کہ قائد کا پاکستان بنا دوں گا تو ظلم کا نظام صاحب اس وقت نہیں ہے جب ووٹ کرتا رہے ہیں انقلابی تاریخ اس انسان کی انقلابی تاریخ میں یہ پہلا انقلابی ہے نواز شریف صاحب کہ جو سترہ سو اکڑ کے اوپر ان کا اپنا گھر ہے یہ پہلا انقلابی ہے انقلابوں کی تاریخ میں انسانی تاریخ انقلابی تاریخ دیکھ لیں جس کی جائداد اپنے ملک سے بے تہاشا باہر ہے ملک سے باہر ایسا انقلابی تو انسان کی تاریخ میں کبھی آیا ہی نہیں یہ سترہ سو اکڑ پر گھر نہیں ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے میں جو علم ہے اس کی میں صحیح بات بتا دوں گھر تو جو ہے وہ جتنے اکڑ پر ہے یہ باقی ساری زمین پٹے پر دی ہوئی ہے اور وہاں مزارین کاشت کر رہے ہیں اور پینما اور آپ کو پتہ نہیں یہ بات تو آپ مانیں گے آپ کی غلط ہے پینما یعنی آپ اتنے وہ ہو کے اپنا محطک اور اتنے باہر آپ تو پتہ نہیں ہیں آپ سترہ سو اکڑ پر آپ گھر کہہ رہے ہیں پہلے آپ یہ غلطی مانیں نہ میں یہ غلطی نہیں ہے یہ غلطی ہے یہ سو فیصد غلط ہے وہ خود مان چکے ہیں کہ میری جائداد ملک سے باہر ہے وہ الگ بات ہے وہ سب آگے کہیں وہ الگ بات ہے مجھے انسانی تاریخ میں ریولیوشن کی تاریخ میں کوئی ایک انقلابی عذاب بتا دیجئے کہ جن کی جائداد اپنے ملک سے باہر ہے میں کہتا ہوں کتنے انقلاب آئے ہیں ہماری انسانی تاریخ پہلے تو سترہ سو اکڑ کی بات کریں کہ آپ نے سیکچول مسٹیک کی ہے اور جس کی بنیاد پہ آپ نے بڑی بات کی ہے ریولیوشنیس اور ملک سے باہر ہے دونوں تاریخ دان ہیں ڈاکٹر فرق سواسی بات بھی کر رہے ہیں نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں میں احترام کرتا ہوں کہ یہ پی ایچ دی لیکن یہ پی ایچ دی اس بنیاد پر خلق بات پر ایک بات یہ بتائیے کہ جناب چوئر سارا علی خان ایک منت میں نے اپنے سامنے وہاں بیٹھ کے وہ جو جن لوگوں کو یہ زمین پٹے پہ دی ہے انہیں آتے ہوئے پٹے کی رقم دیتے ہوئے ایک نے میرے سامنے کہا کہ اب میری بچی ہیں جو ہیں ان کی شادیاں ہیں تو میاں صاحب نے اس کی پٹے کی رقم اس سال کی محق کر دیتے ہیں آپ کو ملک سے باہر کی ان کی جائدادوں پر احساس نہیں ہے کتنی جائداد ہے سب لوگوں کی ہے اور انقلاب ابھی آئے گا جاتا انقلاب لائیں گے تو واپس بھی لائیں گے میری ایک گزارش یہ ہے اچھی بات ہوگی پہلے ہمیں آپ یہ تھوڑے سے ہمیں بکر دیں کہ ختم نبوت کے بارے یہ آپ جو ختم نبوت کی بات بار بار کر کے شرارت کرنا چاہ رہے ہیں نا یہ جو سازش ہے نا یہ آپ کو بھی جتنی ختم نبوت سے محبت ہے میں جانتا ہوں اور بہت سے لوگوں سے جو محبت ہے وہ میں جانتا ہوں پہلی کے ختم نبوت میں میں فیلڈ میں تھا سیونٹی ٹو سیونٹی تری سیونٹی فور میں بطور سٹوڈنٹ لیڈر اور بطور سٹوڈنٹ آپ کو کیا بتا ہے ختم نبوت کیا ہے آپ کو کچھ نہیں پتا آپ شرارت مت کریں آپ اس ملک میں آپ لگانے کی کوئیشیں مت کریں آپ شرارت کریں آپ یہ آپ شرارت کر رہے ہیں آپ اور آپ کے تعلق ہیں عمران خان سے عمران خان اور آپ دونوں یہاں فساد ورکا کرنا چاہتے ہیں یہ کوئی الیکشن کمیشن میں نے الیکشن کمیشن میں نے سیکرٹی ترہی میں نے پاس کہ اس جگہ کرپشن ہوئی ہے یہ ایک بھی دھانتی یہ ایک بندے کو یہ نہیں دے سکرہ این ساتھ یہ بندہ سیکرٹری الیکشن کمیشن جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں میں خود لے کے گایا ساتھ آپ کو رگاڈ کرنا پڑے گا ان کا اپنیین جس جسٹس کی بات ایک بندے جسٹس کی بات دوسران صلی اللہ علیہ وسلم غزرے اور خود پڑتا تھا اور اس کو دیکھتے ہیں میں نے موقع دیا آپ ان کی بات یہ اس کو دیکھتے ہیں اگر آپ منافق ہو خبردار اگر یہ بات کی تو میں تم سے فیزیکل تگڑا ہوں سر پلیز 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 سر پلیز 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 سر پلیز 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 پلی ایک پارٹی کا چلو کارکوری صحیح ایٹی فائیو سے لے کر ابھی تک زہر قومی ساملی کے ممبر بھی رہے منسٹر بھی رہے ہر جگہ رہے لیٹر آف دیا پوزشن بھی رہے ان کا ایک پوائنٹ ایف جو ہے اس میں یہ کہا کہ جناب پرویزر شیع صاحب وہ نرندر موڈی کی زبان بولتے ہیں ان کے ترزمان پاکستان مسلم لیگ کے بات وہ نہیں کرتے پاکستان مسلم لیگ کا جو نظریہ ہے اس پر بات وہ نہیں کرتے وہ نرندر موڈی کے بات کرتے ہیں ایک عام بات لوگیں کہیں زہر دور پر تو یہ چیزیں بھی سامنے آشتے آشتے لوگوں کے اندر محسوس ہو رہی ہے کیا بات ہو رہی ہے اس لیے ہم نے آگے بات کی تھی کہ ایک صحیح طور پر جیسے ڈاکٹر فرسلیز رمی کا سب نے کہا ہم صدیق فرسلیز رمی کا بھی اعترام کرتے ہیں اس ٹھیک ہے ہمارے ان کے بارے من کے اپنے خیالات ہیں ہمیں کوئی بات بات نہیں ہوتی لیکن ہمیں لوگوں کی سوچ حکومت کی جماعت کی بات کر رہے ہیں جماعت حکومت کی جماعت تو آپ کی چودرین نصار صاحب کا بھی ایک پوائنٹ ہے وہ کیوں کہتے ہیں اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ چودرین نصار کوئی ہمارا ترجمان نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے کچھ مسائل ہیں وہ ابھی مسائل سے گزر رہے ہیں اب میں آتا ہوں ایک بات پر آپ نے کہا جی کہ قائد کا پاکستان تینتی سال اس ملک میں آمیریت رہی ہے چار آمیروں نے جنہوں نے اس ملک کو بھی توڑا ہے میں نے پہلے بھی کہا اور سیاچین اور وغیر اب جب آپ کے نظام کو اکھاڑ پچھاڑ سے جیل میں سے لوگوں کو اٹھا کے وزیر بنا دیں آمیر اور کہیں ہم جناب سیاستدانوں کو ٹھوڑے ماریں گے آئین کو کہیں یہ کیا ہے اس کو پھاڑ کے پھینک دیں گے ہم اور پھر ایک نئی پود لگائیں وہ لوگ جو ہیں واہ ایک منٹ ایک منٹ رس میں جلدی آپ نے کہا آئین کو جو پھاڑ جانے بھی تو آپ نے دیا سر سن لیجئے میں جو بات کر رہا ہوں اس بات کو اس طرح سے لیں کہ یہ جب سسزا ہوگا تو سسٹم نہیں جلے گا قائد کا پاکستان بنانے کے لیے آئینی جمہوری تسلسل ضروری ہے نمبر ایک معلوم ہو کہ جی پتہ نہیں سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے پتہ نہیں اب جنرل الیکشن ہوگی نہیں یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے یہ نہیں ہونی چاہیے رہی یقینی سب کچھ اپنے ٹائم پہ ہوا سینٹ الیکشن ہو گیا آپ لوگوں نے پروگرام نہیں کیے سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں میں کالیٹ ٹاک شو میں بیٹھا تھے جس میں یہ تھا کہ پتہ نہیں یہ الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے جنرل الیکشن سر جو تسلسل کی آپ بات کر رہے ہیں جو جمہوریت کی دو ٹانس ہوتی ہیں ایک الیکشن اور دوسرا اعتصاب یہ لنگڑی لولی جو ہے سر ڈسکولیفیکشن کے بعد ہی کیوں گئے یہ ہو رہے ہیں دو جملے صرف دو جملے دوسرا میں یہ کروں گا کہ سی پیک دھما کے یہ ساری باتیں یہ سیاسی قوتوں نے یہ سیاسی لیڈرشپ نے کی ہے اعتصاب کی بات ڈاکٹ صاحب نے کی اعتصاب نہیں چاہتے اعتصاب پر نعرہ لگا کہ دو ڈکٹیٹر یہاں آئے بلکہ تین کیا اعتصاب ہوا چوروں کو اٹھا گیا یہ اپنی پارٹی میں بڑھا لیا تھانے سے اٹھے میں نام لے لوں گا لیکن اب نہیں لیتا تھانے سے اٹھے اور انہیں وزیر بنا دیا اپنے پاس جن کو بہت تنقید کرتا ہے ان کو وزارت کا حضر ابھی بھی اشتہاریوں کو سینیٹر بھی بنایا گیا ہے یہ بھی ہمیں گے ایپسلوٹلی جس پہ بڑے حیرت کا اظہار